اپیشورٹ کی شروعات میں ہمیں ہماری فیمل لیزیا دیکھنے کو ملے گی جو کہ شرما رہی ہوتی ہے اور یہ ہمارا ہیرو ہے جو کہ پیچھے سے ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی فیس ریویل نہیں ہوا ہے تو جیا یہاں پہ نوک نوک کرتی ہے وہ اپنے ریزیو میں لے کر تب ہی یہاں پہ ہمارا ہیرو زینگ جو کہ کافی ہینڈسوم ہے تو یہاں پہ کہتی ہے ہیلو کوئی ہے کوئی ہے کیا میں اندر آ سکتی ہوں کیونکہ وہ وہاں انٹرویو کے لیے آئی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ آ جاتی ہے سوپے پہ بیٹھ جاتی ہے کہ شاید یہاں کوئی آدمی ہوگا تو وہ اس سے بات کرے گی جس کے لیے وہ آئی تھی تب ہی یہاں پہ اسے یاد آتی ہے کہ اس کی فرینڈ نے ہی اسے بنایا تھا کہ وہاں تم کو جانا ہے اور اس طریقے سے تمہیں بننا ہے اور ایک پروفیشنل جوب ہے تمہارے لیے جو کہ تمہیں کرنا اور یہ بہت اچھا اور کافی سالری ملے گی تمہیں ٹینشن والی کوئی بات ہی نہیں ہے تو وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے اس کے وجہ سے وہ جینگ کے گھر پہ جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھنے سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے میں کر لوں گی کوئی بھی جوب ہو اتنا تو میں کر سکتی ہوں تب ہی یہاں پہ اس کا ائر فون گر جاتا ہے تو وہ اس کے بیڈروم پہ چلا جاتا ہے جینگ کے تو وہ جاتی ہے لینے کیلئے لیکن یہاں پہ جیا کے سامنے زینگ آ جاتا ہے جو کہ وہ نہیں دیکھتی ہے وہ اس کے ہی بیڈروم میں گھج جاتی ہے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ہی جیسے ہی وہ اسے دیکھتی ہے تو کافی شوک میں چلی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ زینگ جو ہے وہ اپنے ڈریس کھول رہا ہوتا ہے شاعر کے لیے اب یہاں پہ وہ اس کے سامنے آتا ہے کیونکہ وہ بلائنڈ ہے تو یہاں پہ اسے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے یہ ہمارے ہیرو میں ایک بات ہے اب یہاں پہ وہ ہیلو کرتی ہے لیکن اسے دکھائی تو دیتا نہیں ہے اب یہاں پہ جیا اور شوک میں ہو جاتی ہے کہ اس بندے کو تو دکھائی دیتی ہی نہیں ہے وہ کیسے یہاں جوب کرے گی پوسیول ہے کیا اس کے لیے تب ہی دیکھتی ہے کہ اڑے یہ کیا زینگ تو اس کے پاس آ رہا ہے کہتی ہے اوہ نو تب ہی وہ اپنی موں کو بند کرتی ہے اور نیچے جھوک جاتی ہے کہتی ہے اوہ تینک گوڑ میں بچ گئی اور یہاں سے وہ بوٹل لیتا ہے اور چلا جاتا ہے یہاں پہ وہ گزکتے گزکتے چلی جاتی ہے دوسری جگہ چھپنے کے لیے اور کہتی ہے میری رکچہ تمہا کرنا اور اتنا کہتے ہی زینگ اس کے پاس آ جاتا ہے اب تو وہ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ جہاں گئی تھی وہ واش روم تھا اب زہر سے بات ہے زینگ تو وہاں شاعر کرنے کے لیے کیا تھا تو وہ کر رہا ہوتا ہے شاعر آئی سے دیکھ کر وہ بہت زیادہ شرمنز ہوتی ادھر ہمیں لیلی دیکھنے کو ملے گی جو کہ زینگ کو لائک کرتی ہے اب یہاں پہ وہ ڈر کے بھاگ رہی ہوتی ہے کہ کہیں وہ اسے دیکھ نہ لیں لیکن زینگ احساس کر لیتا اور کہتا ہے ہی رکو تم کون ہو تم اگر بھاگنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو بلا لوں گی یہاں پہ کہتی ہے میں نے سچ میں کچھ نہیں دیکھا آئی سے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا پلیس پلیس کو مت بلو میں کوئی چھوڑ نہیں ہے میں بس یہاں جوب کرنے آئے تھی مجھے میری فرنڈ نے بھیجا تھا سچ کیا رہی ہوں میں انٹروٹیوز کروانا بھول گی میرا ایئر فون یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت ساری چیز بولنے لگتی ہے یہاں پہ کہتے ہیں سچ کیا رہی ہوں پلیس کو مت بلانا میں جوب ہی کرنے کے لیے آئی تھی میرا ڈیسیوں آپ دیکھ لو تو یہاں پہ کہتا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں اور اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو سمجھ جانا تمہارا کیا ہوگا کہتی ٹھیک ہے تم جیسا بلو گے میں ویسا کروں گی اور یہاں پہ وہ دکھاتی ہے اپنا ریزیوم کی دیکھو یہ میرا ریزیوم اتنی میں لیلی آ جاتی ہے اور لیلی دیکھتی ہے کہتی ہے اے یوں کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتا ہے زین بولتا ہے کہ آرے لیلی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی اور لڑکی نہیں ہے یہ وہ ہے جو مجھے چاہیے تھی یعنی کہ میں اسے ڈھونڈ رہا تھا کام کے لیے غلط مت سمجھنا کہتی ہے تم جانتے نہیں ہوں آج کل قریب لوگ کو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے تو یہاں پہ زین کہتا ہے کہ آرے نہیں میں اسے جانتا ہوں تم ٹینشن نہ لو وہ اسے جھوٹ بول دیتا ہے لیلی کو لیلی کو کافی بہت زیادہ بورا لگتا کیونکہ اسے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ زین کے پاس کوئی بھی لڑکی اس کے آس پاس بھٹکو بھی اس طریقے سے یہاں پہ بچاری زیاں ہستی ان دونوں کی بات کہتی ہے ٹھیک اگر آپ نے بات کر تو میں باہر جاتے یہاں پہ کہتا ہے نہیں چلو میرا شارل ڈریس لاؤ اور مجھے پہنا کہتی ہے اوکے سر جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی وہ اسے ڈریس پناتی اور یہ سب لیلی کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتے اور کھڑی کہتی ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے جتنا ہو سکے زینگ کی کیئر کرنا اس کی کلوز ہونے کی کوشش مت کرنا یہاں پہ بولتی ہے میں نے تمہارے لیے چکن سوپ لائے تھا تو پلیز تمہیں سے پی لینا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی یہاں پہ جنگ بولتا ہے کہ دیکھو اپنا ڈریس ہوں اور ہاں میرے کچھ شرطیں ہیں اگر وہ تمہیں منظور ہے تو کہہ دو پیسے کی ٹینشن مت لینا وہ ایک پیک ایک پیک ایک پیک اتنے سارے اس کے سیچویشن بتاتا اسے وہ ہنڈل کرنا بیچاری زیا کا تو دماغ ہی کام کرنا بن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں مجھے ایک اسسٹینٹ نہیں بلکہ گل فرنگ ٹریٹ کرنا ہے اب بیچاری شوق ہو جاتی کہ میں تو اس کے گل فرنگ بنے تھوڑی آئی ہوں میں تو ایک ساروینٹ ہوں مجھے جوب چاہیے کہتی ہے میں تمہاری ساروینٹ ہوں کوئی پروفیشنل گل فرنگ نہیں بننا مجھے یہاں پہ کہتا سوچ لو کیا کرنا ہے تمہیں ٹریٹ تو میں نے کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میری گل فرنگ بننا بس گل فرنگ ٹریٹ کرنا ہے کہتی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتی ہوں میں مجھے کیا کرنا ہے اب بیچاری وہاں سے نکلتی ہے سوچ رہی ہوتی ہے کزر پہلے کی بات کہ وہ جا رہی ہوتی ہے جوب دھونے کے لیے اسے اس کی فرنگ نے کہا ہوتا ہے تب اس کے سیکل خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے سیکل کی چین اتر گئی تھی کہتی ہے اوہ می گوڈ لک ابھی اسے خراب ہونا تھا کیونکہ وہاں وہ جنگ کے پاس نہیں جاتی تھی کہ وہ جوب کرے تو وہ دوسرے کے آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا میں جی یہاں جوب مل سکتا ہے اور جو پیسے میرے ڈیڈ نے یہاں کام کیے تھے اس کے جو بانکی تھا تو یہاں پہ وہ آدمی کہتا ہے تمہارے ڈیڈ وہ پیسے کب کے لے کے چلے گئے ہیں اور ہاں گیٹ لوسٹ یہاں پہ باپ بیٹی نظر مت آنا اب بیچاری جیہاں بولتی ہے ڈیڈ آپ نے تو میرے ساتھ چٹنگ کر لی اب کیا کر اب تو اس کے پاس کوئی اپشن نہیں تھا وہ چپ چاپ سے جنگ کے گھر بوڑی اب اس طرح لے کے چلی جاتی ہے جنگ کہتا ہے کافی لیٹ کر دی تم نے میں تمہارے سالی سے کٹوں گا یہاں پہ کہتی ہے ارے کافی رشت تھا مجھے آنے میں لیٹ ہو گئی سچ کہہ رہی ہوں میری بات تو سن لو تم اس طرح کیسے میری رول ریگولیشن پتہ نہ اگر تم نے کراس کرنے کی کوشش کی اگر اس کے خلاف تو تمہارے سالی سے وہ پیسے کٹیں گے یہ بات تم یاد رکھنا مس جیا یہاں پہ جیا کہتی ہے یہ سائنو بوس مجھے سب یاد رہے گا من تو کرتا ہے اس سے کہا میں کیا کر دوں بٹائی کنٹرول مائی سیلف اب بچاری وہ چپ ہو جاتی ہے تب ہی اپنی فرنڈ پہ کال کر دیکھ کہتی ہے دیر تنہے مجھے کہاں بھسا دیا کیا ملا تجھے یہ سب پر تھی کیا میں اس کے لئے بنی ہوں یہاں پہ کہتی ہے اس کی فرنڈ کی ارے وہ بہت اچھا انسان ہے تم جاب تو کرو تمہیں پیسے کے نیڈ تھی اس لئے میں نے کہا یہ کوئی فراڈ براڈ نہیں ہے تم ٹینشن مت لو ٹھیک ہے اگر کچھ ہے تو میں ہونا تب ہی یہاں پہ آ جاتا ہے جنگ اور بہت سارے ڈوکومنٹس لاتا لین بائی لائن لیکھ کر اور یہاں پہ وہ اپنے ڈریس کے بارے بتاتا ہے کس کا کالر کس طریقے سے پریس ہونا چاہیی کیسے ہونا چاہیی کیونکہ اس کو اپنے ڈریس سے کھلوار کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے اب یہاں پہ جیہ چپ چاپ سے اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے کہتی ہے آپ جیسا بولنگ میں ویسا کروں گی دل ہی دل کہتی ہے یہ چسالہ ویمپائر سے کم نہیں لگتا ہے مجھے پتہ نہیں میں کس مسئیبت نے پھز گئی تو کہتی ہے زنگ کیا تم نے کچھ کہا کہتی ہے نہیں بوس میری اتنی حمد کہا کہ میں آپ کو کچھ بول پاؤں ہاں میں سمجھ گئی تو کہتی ہے ٹھیک ہے چلو تو کہتی یہ دیکھو میں نے آپ کے لئے بہت اچھے سا ڈش بنایا ہے جو کہ آپ نے لکھا ہوتا ہے دیکھئے تو کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے پہلے فش کھلا وہ فش کھاتا ہے جو کہ اسے خاص پسند نہیں آتا کہتا ہے نیکس ڈس دو اب وہ اسے دوسر ڈس کھلاتی ہے یہاں پہ بولتا ہے چکن ونکس بھی کچھ خاص نہیں کیا تمہیں کھانا بنانے نہیں آتا کہتی ہے ارے نہیں آتا میں ایک اور پھر سے آپ کا سکرپ پڑھ لوں گے اور بہت اچھا بناؤں گی پلیز پلیز کہتا ہے اوکے چلو میں جا رہا ہوں یہاں سے کہتی ہے یہ کھانا تو کہتا ہے پک کو کھلا دو ٹھیک ہے تو کہتی ہے پک یہاں کھانا سے آیا کہتا ہے وہ تم سمجھو وہاں سے چلا جاتا اور یہ پک کوئی اور نہیں جیا ہوتی سیکھ ساتھ اپسوٹ اینڈو